توحید حق ابو پاک اور سے سنی علماء نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے اور جہاں اہلِ بیت کا ذکر ہے تو وہاں ان کی پیروی اور اطباع کا حکم نہیں اور نہ ہی یہ بات موجود ہے کہ جو انہیں چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا البتہ ان کے بارے میں اللہ یاد دلایا گیا تاکہ ان کی محبت و حقوق کی ادائیگی میں کسے قسم کے کوئی کمی اور کتاہی نہ کی جائے الحمدللہ اہلِ اسلام نے اہلِ بیت کی محبت میں کبھی کوئی کتاہی نہیں کی ان کی شان و عزبت و فضیلت کو ہمیشہ سے مانا اور بیان کیا دوسری بات جو آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن کی عدم نقصان پر آپ کو ایمان ہے صحیح ہے لیکن ایک ایمان جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی یہ تو دشمن بھی مانتا ہے کہ قرآنِ کریم پر اصل ایمان رکھنے والے اہلِ سنہ ہے الحمدللہ لیکن یہ رافضی حسن یاری فتوہ دیتا ہے کہ اہلِ سنہ کے اس ایمان پر کوئی دلیل نہیں الحمدللہ دلیل تو اس قدر واوے ہے کہ روافض بھی ہمارے والا قرآن سامنے رکھ کر پڑھنے پر مجبور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلالا ومن يضلل فلا هاديلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد رافضی ذاکر حسن یاری نے اپنی اس تقریر میں آگے چل کر کہا حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انی تارکن فیکم من ان اخدتم بی لم تذلو بعد عبدہ کتاب اللہ وعیترتی اہل بیتی اہل بیت علیہ وسلم کی اتعاد کرو اگر اتعاد کرو گئے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گئے اکیلا حسن یاری ہی نہیں بلکہ تمام سبائی رافضی یہ روایت پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہتے ہوئے اور اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ اہل السنہ کے معتبر مسادر حدیث میں سے کئی کتابوں میں مختلف صحابہ سے یہ روایت پروی ہے اور بہت سے سنی علماء نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ان حدیث میں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو پھر آپ لوگ اہل بیت کی پیروی کیوں نہیں کرتے اہل بیت کی روایات کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں ان سے تمسک کیوں نہیں کرتے یہ روافظ کا ایک عام اطراز ہے جو عرصہ دراز سے ان کے چھوٹے بڑے اپنی کتابوں تقریروں تحریروں میں قصرہ سے دوراتے جاتے ہیں الحمدللہ علماء اسلام ہر دور میں ایسے اطرازات کی حقیقت دلائل و براہین کے ساتھ واضح کرتے چلے آئے ہیں ان کے جوابات دیتے آئے ہیں لیکن روافظ نے چونکہ صرف اعتراز کرنا ہوتا ہے جواب کی طرف توجہ نہیں کرنی بات سننا ان کا مقصد نہیں ہے پرپوگنڈا کرنا ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اہل اسلام مسلمانوں کو ان سبائیوں کے فتن اور فریبوں سے محفوظ رکھے ہم انشاءاللہ بالکل عام فهم انداز میں اس اعتراز کا جواب ارچ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ مالک سے دعا ہے مولا حق بات سمجھنے اس کو اپنانے اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک تعلق ہے صحیح مسلم کی حدیث کا جو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ ارداء سے مروی ہے اس اگر آپ اس کے اصل مصدر سے اور مکمل روایت کو دیکھیں تو پھر اعتراض کے گئے کہ انجائش باقی نہیں رہتی آئیے دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث کو صحیح مسلم میں فضائل صحابہ کے چپٹر میں باب ہے فضائل علی کا رضی اللہ عن و ارضا انٹرنیشنل نمبرن کے مطابق دو ہزار چار سو آٹ اور دار السلام کی نمبرن کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس زید بن ارقم رضی اللہ ارداء فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے پاس جس مقام کو خم کہا جاتا ہے یعنی اس حدیث میں ذکر ہے خطبہ غزیر خم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ مالکی حمد و سنہ بیان کی وعد و نصید فرماتے ارشاد فرمایا اما بعد فانما انا بشر یوشکو ان یأتی رسول ربی فوجیب ہے لوگو خبردار رہو میں یقینا ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کا بلادہ قبول کرلوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات کی طرح اشارہ تھا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْن اور میں تمہارے درمیان دو عمدہ عظیم و نفیس جدہ چھوڑے جا رہا ہوں یہ دو عظیم ترین چیزیں کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی اولہما کتاب اللہ فی الہدہ والنور عظیم چیزوں میں پہلی اولین چیز کتاب اللہ ہے اس میں ہدایت اور نور ہے بس اللہ کی کتاب کو لے لو اسے مضبوطی سے تحملو زید بن ارقم رضی اللہ اردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر کافی زور دیا اس پر عمل کی ترغیب دلائی پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ اور میرے اہلِ بیت میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلہ ارشاد فرمایا اس حدیث میں دوسری عظیم اور نفیس چیز کا ذکر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان کی اطبع اور پیر بھی کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کے بارے میں اللہ یاد دلایا کیا معنی؟ ان سے محبت ان سے اچھے برطاوں کا حکم دیا ان کے احترام اور حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا آگے مذکور ہے حسین بن صبرہ جو اس موقع پر ساتھ تھے انہوں نے زید بن عرقن سے پوچھا اے زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کون ہے؟ کیا آپ کی ازواجِ مطحبات؟ وہ اہلِ بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ تو زید بن عرقن رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساؤہ من اہلِ بیتی ہی ولیکن اہلُ بیتی ہی من حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ آپ کی بیوییں بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں لیکن یہاں اہلِ بیت سے مراد وہ ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صدقہ حرام ہے سائل نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو زید رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا آلِ اقیل، آلِ جعفر اور آلِ عباس ہیں سائل نے پوچھا کہ ان سبی پر صدقہ حرام ہے؟ تو زید نے فرمایا ہاں ان سبی پر صدقہ حرام ہے یہ ہے خطبہ غدیرِ خم کا وہ حصہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سقالین کا ذکر فرمایا اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اس میں جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہے وہاں اس کو تھام لینے اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور اس کے تھامنے والے کے لئے خوشخبری ہے کہ وہ ہدایت پر ہے چھومے والے کے لئے وعید ہے کہ وہ گمراہ ہے جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر چھہدار دو سو ستائیس اور حدیث نمبر چھہدار دو سو اٹھائیس میں ہے اور جہاں اہلِ بیعت کا ذکر ہے تو وہاں ان کی پیروی اور اتباہ کا حکم نہیں اور نہ ہی یہ بات موجود ہے کہ جو انہیں چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا البتہ ان کے بارے میں اللہ یاد دلایا گیا تاکہ ان کی محبت و حقوق کی ادائیگی میں کسے قسم کے کوئی کمی اور کتاہی نہ کی جائے الحمدللہ اہلِ اسلام نے اہلِ بیعت کی محبت میں کبھی کوئی کتاہی نہیں کی ان کی شان و عزبت و فضیلت کو ہمیشہ سے مانا اور بیان کیا اور قطبِ احادیث اس پر شاہدِ عدل ہیں یہ تو سوائیوں کا پرپوگنڈا اور رفضیوں کی بہتانات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم ہوا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پسلی عمر نے ٹوڑ دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہید کر دی گئی گھر جلا دیا گیا ان کا بیٹا محسن شہید ہو گیا یہ ساری کہانی یہ سارے قصے عبداللہ ابن سبا یہودی کی ذریت میں جھوٹ کے طور پر پھیلائی ہوئے ہیں اگر واقعی ایسا کچھ ہوا ہوتا تو غور کرو جس کی کھوپڑی میں ابھی عقل ٹھکالے پر موجود ہے اس کے لئے ہماری دعوت فکر ہے کہ غور کرو سیدنا علی اپنی اور سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر امہ کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے کیسے کروا دیتے اور سیدنا عمر کا نکاح امہ کلثوم سے یہ ایسی حقیقت ہے کہ اہلِ اسلام کی کتابوں کے اندر تو یہ بات موجود ہے یہ سبائی رافلیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اگرچہ دن رات عدابہ پر دشمنی کی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں سنانے والے افسانے تراشنے والے سبائیوں کو یہ بات حضر نہیں ہوتی اور وہ ہنکار بھی کرنے لگ جاتے ہیں ان کہانی سازوں کی یہ حرکتیں گویا چاند پر تھوکنے کے برابر ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ اہلِ بیت کون ہیں قرآنِ مجید کی نصر قطعی سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اہلِ بیت کی مصباق ہے سورة الاحزاب کی آیت مبر تیتیس میں مالک فرماتا ہے اور جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت کو ظاہر نہ کریں اور نماز قائم رکھیں زکاة دیں اور اللہ اس کے رسول کی فرم برداری کرتی رہیں اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اور تمہیں خوب پاک کر دے قرآنِ مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اہلِ بیت میں شامل ہیں اور حدیثِ قصہ یعنی چادر والی حدیث سننتِ مدی حدیث نمبر تین حضار ساتھ سو ستاسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ مبارکہ کے نزول کے بعد سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلوایا اور انہیں ایک چادن کے در کر لیا اور دعا فرمائی اللہمہ ہا اولائی اہلُ بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں ان پر سے گندگی دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے اگر روافظ کی یہ بات واقعی اہلِ بیت کی اطاعت اور ان کی پیردی کا حکم دیا گیا ہے تو صرف پنجدن پاک کی ہی نہیں بلکہ ازواجِ متحرات کی بھی اطاعت اور ان کی پیردی کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے اسی طرح اگر اس سے معصومیت ثابت ہوتی ہے تو پھر صرف پہتر پاک کے لیے نہیں بلکہ ازواجِ متحرات کی بھی معصومیت ثابت ہوتی ہے صرف بارہ امام کی نہیں بلکہ سیدنا علی کی ساری اولاد کی معصومی ثابت ہونی چاہیے لیکن روافظ تو بس چہاردہ معصوم یعنی چودہ معصوم کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ حدیث سکلین میں سیرس اس بات کا ذکر ہی نہیں روافظ کی روایات میں قرآن مجید کو سکرالاکبر کہا گیا حصال کے طور پر آم اللہ باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار جل تیس صفحہ ایک سو چاریس پر روایت نمبر ایٹی نائن دیکھیں حدیث سکلین میں یہ بھی مذکور ہے سوال ہوا سکل اکبر کیا ہے اور سکل اصغر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکل الاکبر کتاب اللہ سبب طرفیہی بید اللہ وسبب طرفیہی بی ایدیکم سکل اکبر اس سے مراد اللہ کی کتاب اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھوں میں اور سکل اصغر اس سے مراد میری عطرت اور میرے گھر والے ان کی روایت کے مطابق بھی دمراہی سے بچنے کے لیے سکل اکبر قرآن مجید ہے لیکن سبائی رافضیوں کے نزدیک قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے یہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردانے جو قرآن لکھا تھا وہ ان کی جھوٹی کہانی کے مطابق صحابہ نے بالاتفاق رد کر دیا تھا بطور ثبوت ان کی اپنی من گھڑت کتاب سلیم بن قیس کے ترجمہ اسرار امامت کے صفحہ ایک سو دو اور ایک سو دین کو دہنے آپ کو تسلی ہو جائے گی پھر جو قرآن مجید صحابہ کے پاس تھا وہی آگے نشر ہوتا رہا جس کے بارے میں حسن یاری کہتا ہے ہمارے علماء جہاں ہمارے علماء کے بہت حصر آج بھی ہیں ایسے علماء جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے بہت سا آرہا حضر کی گئی ہیں وہ بہت کم ہیں قرآن زمانے میں بہت رہے ہیں ہمارے پاس آحادیث بھی بہت ہیں قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے اس کا عقیدہ اور صاحب بتا رہا ہے کہ پرانے بہت سے ایسے شیعہ علماء رہے جو سمجھتے تھے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات حضر ہوئی اور آحادیث کے نام سے ان کے پاس ایسا بہت سا مواد موجود ہے مزید سنیے حسن یاری کیا کہتا ہے یہ آپ کے علماء نے دیکھیں یہاں پہ دو باتیں غلط مشہور کی ہیں آپ کے علماء نے ایک شیعوں کے خلاف افواق ان کا قرآن اور ہے یا قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ان کے پاس آحادیث ہیں یہ نقصان قرآن پر بلکل ہمارے پاس آحادیث ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ آحادیث موجود ہیں لیکن اسے زیادہ تو آپ کے پاس آحادیث ہیں یاری صاحب کی اقل و شعور کو ملحظہ کیجئے کہ اہل اسلام پر الزام تلاشی کر رہے ہیں کہ ان کے علماء نے شیعوں کے بارے میں دو غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں ان میں سے علماء اکرام کی ایک ہی یہ بات ہے کہ جب وہ اہل ایمان کو ان راضیوں کے باتیں لقائق بتاتے ہوئے ان کی نام نیاد کتب احادیث سے دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں ان کا بات لقیدہ ہے کہ قرآن مجید سے بہت سی آیات نکال دی گئی بہت سی آیات بدل کر لکھی گئی ان کے چکر میں پڑے تو اللہ کے کلام سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے اسلام کی اولین بنیاد قرآن مجید ہے جب ان کے نزدیک قرآن مجید اپنی اصل صورت میں موجود نہیں تو باقی اسلام کی کیا حالت ہوگی بقول حسن یاری کے علماء کی شیعوں کے بارے میں یہ بات غلط ہے لیکن ساتھ ہی خود کہتا ہے خود اعتراف کرتا ہے خود اعلان کرتا ہے کہ بلکل ہمارے پاس احادیث ہیں ان کو چھپا بھی نہیں سکتے اس کا یہ کلپ درہ دوبارہ سنگیے یہ آپ کے علماء نے دیکھیں یہاں پہ دو باتیں غلط مشہور کی ہیں ایک شیعوں کے خلاف افاق ان کا قرآن اور ہے یا قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ان کے پاس احادیث ہیں یہ نقصان قرآن پر بلکل ہمارے پاس احادیث ہیں اس کو چھپا بھی نہیں کر سکتے وہ احادیث موجود ہیں لیکن اس سے زیادہ تو آپ کے پاس احادیث ہیں آخر میں جناب نے ساتھ ہی یہ غلط بیانی بھی کر دی کہ آپ یعنی اہل سنہ اہل اسلام کے پاس تو اس سے زیادہ ایسی احادیث ہیں ہم صاف و اشگاف الواز میں اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی روایت قدب اہل سنت میں صحیح ثابت موجود نہیں کہ جس میں یہ بات ہو کہ قرآن مجید میں تحریف یعنی تبدیلی ہوئی یہ قرآن مجید ناقص ہے اگر صدائی راحتی سچے ہے تو ایسی کوئی بات دکھائے پیش کریں اب آپ کے ثابتیں لے کر آئے جس طرح آپ کے نوری تبرس ہی نے فصل الخطاب میں جتنی روایات اپنی شیعہ کتب سے تحریف قرآن ثابت کرنے کے لئے نقل کی سنی کتب میں اس کا زیرو فیصد بھی نہیں الحمدللہ اور جن روایات سے سبائی رازلی شیعہ وال کو دھوکہ دیتے ہیں ان میں تحریف والی کوئی بات سیرے سے موجود نہیں ہے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ان سے بیان کریں گے آپ حسن یاری کی طرح دوسری بات کو ملاحدہ کریں دوسری بات جو آپ نے آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن کی حدہ نقصان پر آپ کے ایمان ہے صحیح ہے لیکن یہ ایمان جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا یہ تو دشمن بھی مانتا ہے کہ قرآن کریم پر اصل ایمان رکھنے والے اہل سنہ ہے الحمدللہ لیکن یہ رافضی حسن یاری فتوہ دیتا ہے کہ اہل سنہ کے اس ایمان پر کوئی دلیل نہیں الحمدللہ دلیل تو اس قدر واقع ہے کہ روافض بھی ہمارے والا قرآن سامنے رکھ کر پڑھنے پر مجبور ہے لیکن اس کی یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ ایمان بے دلیل ہے مطلب یہ اقیدہ صحیح نہیں اور صحیح اقیدہ یہی ہے کہ قرآن نعوذ باللہ تحریف کرتا ہے اس میں نقص ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وگرنہ یہ ہمارے عقیدے تو کبھی غلط نہ کہتا اب یہ کسمو سے حدیث سکرین سراتیں پھرتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک سکر اکبر جو گمراہی سے بچانے والا اور ہدایت میں قائم رکھنے والا تھا پہلی عظیم چیز تھی وہی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی اہل اسلام کو دعوت غورہ فکر دیتے ہوئے ہم رجھ کرتے ہیں کہ سبائی راہذیوں کے قائد و نظریات ان کے عظائم و مقاصد بڑے ہی خدرناک ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی کی اٹھائی ہوئی اس تحریک کے فریم میں آئے تو تمہیں قرآن مجید سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے ان کی کتابوں کی ہزاروں منگھرت جھوٹی روایات کی علاوہ ان کے کئی لوگ یہ گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ تحریف کرتا ہے اپنی اصلی حالت پر نہیں بغز صحابہ میں ایسے مرے جا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید کو بھی مشکو کرنے کے در پہ ہیں کیونکہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں ہم اکثر یہ بات دہراتے ہیں کہ ان کی دشمنی قرآن سے ہے صحابہ سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اس کتاب کو اپنی قلموں سے اپنے سینوں سے اپنی زمانوں سے یاد کر کے محفوظ کر کے آگے پہنچانے والے تھے تو صحابہ سے دشمنی حاصل میں قرآن سے دشمنی ہے صحابہ کی ذات کو مشکوک بنا کر پیش کرنا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے تاکہ اللہ کے کلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے یاد رہے کہ ان کے کچھ لوگ جو دنیا کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہی اصل قرآن ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے تو یہ ان کا جھوٹ ہے یہ اپنا اصل اقیدہ چھپاتے ہیں اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ان کی حقیقت سے پردہ نہ اٹھ جائے دنیا ان کو ان کے اس جھوٹے دعو کی بنیاد پر اپنے جیسا بھائی خیال کرتی رہے تسلیم کرتی رہے حب اہل بیت کے جھوٹے ناروں کے دریئے یہ لوگ اسلام کی بنیادیں ڈھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن قرآن کی فاظت کا ذمہ اللہ نے رہے رکھا ہے قیامت تک یہ دین قائم رہے گا کتاب و سنت منظر من اللہ ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ ہے کچھ لوگ ان ظالموں کے پیچھے ان سبائی رافضیوں کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کے بیڑا کرنے ضرور کریں گے اور دنیا اور آخر برباد کر بیٹھیں گے لیکن اللہ اہل ایمان کو ان کے شر ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے کتاب و سنت پہ قائم رکھے کتاب و سنت کا دائی بنا کر رکھے کتاب و سنت کا عامل بنا کر رکھے کتاب و سنت کو اپنے سینوں سے لگا کر ہمیشہ ان کا چوکی دار بنا کر رکھے اسی حال میں اللہ زندہ رکھے اور اسی مبارک حال میں اللہ موت دے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے آگے پھیلانے والے ہوں اقولو قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن